اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم جنگ احض کا تذکرہ ہے جنگ احض میں کافروں کی طرف سے جو حملہ آور آئے تھے شروع میں مسلمانوں کو ان پر غلبہ نصیب ہوا اور ان حملہ آوروں نے پسپائی اختیار کر لی اور میدان جگ سے سب باگ گئے جب وہ باگ گئے تو مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے میں مصروف ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پچاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ایک دستے کو جو تیر انداز تھے ان کے ایک دستے کو ایک جماعت کو ایک آخبی ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا اور ان کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آخر تک تم نے یہاں جمع رہنا ہے یہاں سے جانا نہیں اب جب بظاہر یوں لگا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور کافر لوگ وہاں سے پسپائی اختیار کر کے میدان کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان مسلمانوں نے جو یہاں پر پچاس تیر انداز جن کو رمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹایا تھا انہوں نے سوچا کہ اب ہماری جو ضرورت تھی جو حاجت تھی یہاں بیٹنے کی وہ اب نہیں رہے اب ہمیں وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے مال غنیمت کو جمع کرنے میں ان کی جو ذمہ دار تھے جن کو امیر مقرر کیا تھا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں انہوں نے ان کو منع کر دیا اپنے ساتھیوں سے ان کے ساتھیوں کو اور ان سے کہا کہ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یوں کہا تھا کہ ہر حال میں تم نے یہاں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانا یہی رہنا ہے وہ اسرار کرنے لگے کہنے لگے کہ دیکھیں اب ہماری ضرورت نہیں رہی مسلمانوں کو فتح مل گیا اب اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرما دی اب وہ آگے ان کے ساتھ مل کر ان کی مدد کر لینی چاہیے ان کا ہاتھ بٹا لینا چاہیے تو اس پر بہت بڑی جماعت ان کی وہاں سے وہ پچاس صحابہ میں سے کچھ صحابہ دلیبن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور ان کے ساتھ ان کی چند شرکہ یہ وہیں پر رہے باقی ساری جماعت وہاں سے نیچے اتر کر مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے اب وہ جو کافروں کی جماعت وہاں سے وہ شکست کھا کر واپس جا رہی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ٹیلہ خالی ہو گیا ہے تو دوبارہ ان کی حمد ہوئی اور وہاں پر آ کر ان پر حملہ کر دیا ان پر حملہ کرنے کے بعد عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن یہ ہوا کہ وہ بلاخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے شہادت کی موت ان کو نصیب ہو گئے ان کے شہید ہونے کے بعد یہ کافر نیچے جو مسلمان مصروف تھے مال غنیمت جمع کرنے میں ان کے پاس آ کر اور ان پر حملہ آور ہو گئے یہ حملہ اتنا غیر متوقع اور ناگہانی تھا کہ مسلمان کو اچانک لے لیا اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ شہید ہو گئے ستر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں شہید ہو گئے اور پھر اس پر بھی مستضاد یہ کہ کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیا گیا یہ خبر سن کر بہت سارے مسلمان وہ بھی اپنی ہمت ان کی ختم ہو گئی ان میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی اور انتشار کی ایک فضاء پیدا ہو گئی لیکن کچھ جانسار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑھتے رہے لیکن حملہ سخت تھا اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گئی بعد میں جب پتا چلا کہ وہ خبر غلط تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اتنے میں پھر سارے مسلمان اکٹے ہو گئے اور ایک ساتھ کفار پر حملہ کر کے ان کو دوبارہ فتحہ نصیب ہو گئی مسلمانوں کو تو گویا اس واقعی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے ان آیات میں کہ اللہ جلل جلالو فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُو تم حمت نہ ہارو وَلَا تَحْزَنُو اور غمبی نہ کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا انکنتم مؤمنین تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو یہ قیامت تک کیلئے اللہ پاک نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے تم ایمان کی شرط کو اپنے اندر کامل درجہ میں لاؤ اور ایمان کے شرط کے ساتھ پھر جدوجہد کرتے رہو اللہ پاک تمہیں غلبہ نصیب فرمائیں گے اور ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ اللہ جلل جلالو نے وہ فتحات ہمیں موجودہ زمانے میں طالبان کی صورت میں افغانستان کے اندر اللہ پاک نے دکھا دیئے کہ ہمت نہیں ہاری کمزور نہیں پڑے لڑتے رہے ساری دنیا مخالفت کرتی رہی لیکن یہ اللہ کے شر وہ ان سے مقابلہ کرتے رہے ڈرتے رہے ہر طرح کے حالات ان پر آئے اور ان سب کو برداشت کرتے رہے آخر میں اللہ جلل جلالو نے ان کو ہی وہ برتری نصیب فرما دی اور ان کو ہی فتح نصیب فرما دی غالب یہی رہے اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے کوئی تمہیں مسئیبہ تکلیب پہنچی ہے تو اس سے پہلے مشرقین کو اس سے بھی زیادہ پہلے ان کو بھی پہنچی ہے اسی جیسے اگر تمہیں کچھ قتل یا زخم پہنچے ہیں فقد مسئل قوم کو یعنی مشرقین کو ان کو بھی پہنچی ہے اس طرح کی زخم اور اس طرح کی قتل پہلے ان کے بھی زخمی ہوئے ان کے بھی مقتلین بنے بدر کی طرف اشارہ ہے کہ بدر کے موقع میں تو مشرقین میں سے ان کے ستر ان کے سردار قتل ہو گئے اور ستر ان کے مشرقین مکہ میں سے وہ خید ہو گئے تو یہ چیزیں تو ان کو پہلے بھی پہنچی ہے جو تم میں سے ستر صحابہ ابھی شہید ہو گئے وَتِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ دن ہے کہ نُصَرِّفُهَا بَيْنَ النَّاسِ جن کو ہم پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان بندوں کے درمیان یومن لکم ویومن عالیکم ایک دن تمہارے لئے اور ایک دن تم پر کبھی تم غالب رہو گے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تم پر دشمن غالب آ جائے گا تو گویا دن جو ہے یہ کسی کے لئے ایک حال پر نہیں رہتے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ جانچ تک اللہ جللہ جلالہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا اور دوسری سبب اس ساری کارگزاری کی یہ تھی کہ جو کچھ ہوا بدر کے موقع احد کے موقع میں اس سے مقصود کیا تھا کہ ایک تو اللہ پاک ایمان والوں کو پرکے ان کو جانچ لیں اور دوسرا ان کو ظاہر کر لے کہ ایمان والے ہیں اور دوسری بات وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا تم میں سے بہت ساروں کو شہدہ بنا لے کہ ستر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ جللہ جلالہ ظالموں کو پسند نہیں کر دے وَلِيُمَحِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ بھی کہ اللہ جللہ جلالہ پاک صاف کر دے گناہوں سے اور معاسی اور نفرمانیوں سے ایمان والوں کو وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافر ان کو ملیامیٹ کر دے ان کو ہلاک کر دے ان کی جڑوں کو ختم کر دے اَمْحَسِبِ تُمْ انتَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم یہ گمان کر چکے ہو تم نے یہ گمان کر لیا ہے انتَدْخُلُ الْجَنَّةِ کہ جنت میں یوں ہی پہنچاؤگے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ اَجَاهَدُ مِنْكُمْ حالانکہ اب تک اللہ جللہ جلالہ انہیں ظاہر نہیں کیا اور جدا نہیں کیا ان لوگوں کو تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو شدائیت کے وقت میں کون سے لوگ جہاد کرنے والے ہیں کوشش کرنے والے ہیں جد و جہد کرنے والے ہیں دین کی سربلندی کے خاطر اور کون سے لوگ پھر مشکلات میں مشکل حالات میں پھر صبر کرنے والے ہیں اس کو اللہ نے اب تک تم میں سے ظاہر نہیں کیا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گا وَلَقَدْ كُنْ تُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ اَن تَلْقَوْهُ اور پھر کیا بات ہے اگر تمہیں موت آگ بھی گئی تو اس میں کوئی بات تو نہیں ہے مشکل اس لیے کہ اس سے پہلے تم اس موت کی تمنا کرتے تھے مِنْ قَبْلِ اَن تَلْقَوْهُ قَبْلِ اس کے کہ تمہیں یہ موت ملے تم شہادت کی موت چاہتے تھے شہادت کی موت تو تمہیں آگئی فَقَدْ رَأَيْتُمْوْهُ اس کو تو تم نے دیکھ لیا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم یعنی اس کو دیکھ رہے تھے تو یہ ان لوگوں کو خطاب ہے خاص طور سے کہ جو لوگ افرات افری میں اور منتشر ہو گئے تھے اور اپنی حمد ہار چکے تھے کہ جب خاص طور سے جب یہ اعلان بھی ہوا تھا افوا بھی اڑی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول ہی تو ہے قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے ہیں اَفَإِمَّاتَ پس اگر وہ مر جائے اَفْقُتِلَا یا قَتَلْ کر دیے جائے اَنْقَلَبْ تُمَعَلَى آقَابِكُمْ تم اپنے ایڈیوں پر واپس لوڑ جاؤ گے یعنی تم اپنے پھٹ پھیر لوگے تم ایمان کو اور دین کو دین کی محنت کو اس کو چھوڑ دوگے اپنی ایمان کو چھوڑ دوگے رجعتم کفارن بعد ایمانِکم یعنی تم کافر بن جاؤ گے اپنی ایمان کی چھوڑ کر ایمان کو چھوڑ کر وَمَنِيَنْ قَلِبْ عَلَى آقِبَئِهِ اور جو اپنے اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پیرے گا فَلَنْ يَذُرُ اللَّهَ شَيْعَا وہ اللہ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا وَسَيَذِ اللَّهُ شَاکِرِينَ اور اللہ جلل جلال و عم قریب بدلہ دیں گے شکر کرنے والے کو وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا یہ امام محمد الا رسول یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب مشرقین نے غزو احد میں کہا اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو جو مسلمان تھے بعض مسلمان ان کے دلوں میں کمزوری سے آ گئی اور منافقین نے کہا اِنْ کَانَ مُحَمَّدٌ قَدْ قُتِلْ اگر محمد قتل ہو گئے ہیں فَتَعَالَوْ نَرْجِعُ الْا دِينِ الْاَوَّلِ تو آؤ اپنے پرانے دین کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اِنْ کَانَ مُحَمَّدٌ قَدْ قُتِلْ اِنْ قُومِ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل بھی ہو گئے فَإِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ حَيٌّ لَا يَمُوتْ پس بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رب ہیں وہ زندہ ہیں اس سے موت نہیں آتی وَمَاذَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاتِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلَ کہ کسی نفس کے لئے یہ نہیں ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کی اذن سے کتابًا مُعَجَّلَ اَيْ مُحَدَّدًا بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ ایک وقت مقرر کی جو لکھی گئی ہے وَمَنْ يُرِ ثَوَابَتْ دُنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا جو دنیا کی زندگی دنیا کے ثواب کو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم دنیا میں سے اس کو دے دیں گے وَمَنْ يُرِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے وَسَنَ عزِ شَاکِرِينَ اور ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلْ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کتنے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ یعنی کتنے نبی ہیں جنہوں نے قتال کیا اعلیٰ قلمة اللہ کی خاطر اور ان کے ساتھ علماء ربانیون اور نیک بندوں نے بھی قتال کیا ربیون اکثیرون رب والوں نے بہت سارے رب والے بھی ان کے ساتھ لڑتے رہے فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جو ان پر مشقتیں اور شدائد آئیں ان سے وہ انہوں نے ہمت نہیں ہارے وَمَا ضَعُفُوا اَرْنَا کَمْزُورُ ہوئے وَمَا اَسْتَقَانُوا اَرْنَا وہ اپنے دشمن کے سامنے تسلیم ہوئے سرنے در بھی نہیں کیا وَاللہُ يُحِبُّ صَابِرِينَ اور اللہ جللہ جلالو صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ انہوں نے یوں کہا رَبَّنَا اَخْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتے وَإِسْتَرَافَنَا فِي عَمْرِنَا اور ہمارے معاملے میں ہمارے امور میں اس میں جو ہم سے اصراف ہوا ہے اس کو بھی اللہ پاک اے اللہ ہمارے لئے اس کو معاف کر دیں اس میں جو ہم سے زیارتی ہو گئی وَثَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمیں ثابت قدم رکھتے وَانْصُرْنَا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری مدد فرمائے کافر قوم پر فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اللہ جللہ جللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بدلہ بہت بہتر ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ جللہ جلالہ احسان کرنے والوں کو نیکوں کاروں کو اللہ جللہ جلالہ پسند فرماتے ہیں